میں مندر کے نرمار کے لیے دیش اور دنیا کی نگاہیں یوپی کے ایودھا پر ٹکی ہوئی تھی اور چوبیس اور پچیس نومبر کا دن بے حد خاص تھا اسی کے چلتے شہسینہ پرمک اودھا اٹھا کرے اپنے تمام سانسدوں ودھائکوں اور سمرتکوں کے ساتھ ایودھا میں رام للا کے درشن اور سنتوں سے ملاقات کر ان کے آشروات کے علاوہ سریو آرتی میں بھی شامل ہونے آئے تھے کیا کچھ خاص رہا چوبیس نومبر کے دن ایودھا میں کس طرح سے تصویریں بدلتی رہی کس طرح سے سیاست نئے چہرے سامنے لاتی رہی دیکھیں اس خاص ریپورٹ میں تاریک چوبیس نومبر دو ہزار اٹھارہ دن شنیوار پورے دیش اور دنیا کی نگاہیں یو پی کے ایودھا پٹی کی ہوئی تھی مسئلہ تھا ایودھا میں ہونے والے رام بھکتوں اور سادھو سنتوں کے جمعورے کا اور ایک اعلان جس کا انتظار لوگ بے سبری سے کر رہے تھے کیونکہ بیتر چھبیس سالوں سے رام للا ایک چھوٹے سے ٹینٹ میں سرکشا کے گھیرے میں قید ہو کر رہ گئے تھے اور اسی سے مکتی دلانے اور بھوے مندر کے نرمار کو لے کر رام بھکتوں اور سادھو سنتوں کا جمعورہ ایودھا میں ہو رہا تھا پہلا موقع آیا ہے جب دھرم نگری ایودھا میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جھوٹ رہے ہیں دھرم سبحہ ہو رہی ہے سادھو سنت مہتما سنیازی سب جھوٹ رہے ہیں سب کا ایک ہی لکش ہے مندر کا نرمار انہی حلچلوں کو کیمرے میں قید کرنے کے لیے دنیا بھر کے میڈیا جگت کے لوگ ایودھا میں اکٹھا ہونے لگے ساتھی ایودھا کی ہر چھوٹی بڑی خبروں کو سہستہ پورک دکھانے کے بھارت سمچار نیو چینل کی ٹیم نے رام نگری ایودھا میں دے رجمائی اور ہر چھوٹی بڑی خبروں کو کور کیا اور آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے دو سپیشل کورسپونڈنٹ لکھناؤ سے ہمارے ساتھ اس دھرم نگری ایودھا پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے ان سے آپ کا پریشہ کرا دیں فورمان منجل جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے دنواد چلی اس یاترہ میں آپ سے تمام چیزیں پوچھیں گے اس لئے کہ آپ نے لمبے سمجھ سے کور کیا ہے بلکل نبے کی بات کریں یا پھر بانبے کا جو مومنٹ ہوا تھا وہ چیزیں آج بھی لوگوں کے ذہن میں یہاں پر ہیں چلیے ہمارے ساتھ ایک اور سپیشل کورسپونڈنٹ ہمارے سیوگی لکھناؤ سے آئے ہیں ان سے بھی آپ کا پریشہ کرا دیں ابھیشیک پانڈے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ابھیشیک جی شکریہ سر شکریہ اور بلکل ایک الگ ہی انبہو ہو رہا حالانکہ بہت زیادہ میں نے آیودھیا کور کیا ہے لیکن وہ دور میں نے نہیں دیکھا تھا لوگ جو بتاتے ہیں وہ آج محسوس ہو رہا یہاں پر کیونکہ جو کراؤڈ ہوئی ہے جو ambience یہاں پر جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ کچھ الگ ہی بیان کر رہی ہے تو ظاہر طور پر کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا درصال شیو سینہ نے بھاجپا سے اوڈھیا میں رام مندی نرمار کو لے کر ادھادش لانے اور تاریخ کی گھوشتہ کرنے کے لیے اوڈھیا میں ایک پروگرام نلدھارت کیا تھا اسی کے چلتے شیو سینہ پرمو اوڈھو تھاکرے اپنے توام سانسدو ویدھائکوں اور سمرتکوں کے ساتھ چوبیس اور پچیس نومبر کو ایوڈھیا میں رام لالا کے درشن سنتوں سے ملاقات اور ان کے آشروات کے لما سریوں آرتی میں بھی شامل ہونے کے ایک پروگرام کے تحت پہنچے اسی کے چلتے یو پی اور کئی انے راجیوں سے شیو سینک ایوڈھیا آنے لگے دو سپیشل ٹرینوں سے شیو سینک رام مندر کارشالہ کارسیوک پورم حنمان گڑھی اور رام لالا کی جنم بھومی پہنچنے لگے تھے ہر طرف ایک سب بگہہت تھی کی اب کیا ہوگا ایوڈھیا کی سڑکوں پر آج شیو سینک دکھ رہے ہیں کیونکہ ادھا اٹھا کر یہاں پر پہنچنے والے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلوے سٹیشن سے نکل کر کے سیکھڑوں کی تعداد میں جو شیو سینک شیو سینک کے جو کاری کرتا ہیں وہ اس وقت لکشمن کھلا کی طرف جا رہے ہیں اور بات کرتے کچھ لوگ سے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور آیوڈھیا کی سڑکوں پر ناسک دیوڑوالی مندر سنگ تو کیا ہے آج آپ لوگ جنستان رام جل رام بھگوان کا جو مندر بنانے کا وہ سب سوپنا ساکر کرنے کے لئے ہم پورے مہارش سے لوگ آئے جی کو آپ لوگ سننے کے لئے ہیں دیکھنے کے لئے آئے ہیں تو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ رام مندر کو لے کر کے جو آج شکتی پردرشن جو کسی طرح کی انہونی سے بچنے شہسن پرشاسن الٹ ہو گیا اور آیودھیا کو چھاؤنی کے روپ میں تبدیل کر دیا گیا دھارہ 144 لگا دی گئی آیودھیا کی سمویدن شیلتا کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ یہاں پر کنٹرول روم بنایا گیا ہے آپ دیکھ رہے گئی ہے وہاں بھیجا جا رہا ہے یہاں پورا کنٹرول روم بنا ہو ہے جس میں سرچھا کرمی ہیں جو سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں وہ موجود ہیں اور یہاں سے باقاعدہ مونیٹرنگ کی جا رہی ہے اس جگہ سے پوری نگرانی کی جا رہی ہے جو سیکٹر اور زونز میں نگرانی کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ایودھا کی سرچھا ورستہ ہے وہ پختہ رکھی جائے اور یہی سے عدھکاریوں کو ساری چیزوں کی جانکاری بھی دی جا رہی ہے جو لکھنوں میں بیٹھے ہوئے عدھکاری ہیں جن کو یہاں کی سرچھا کی ذمہ داری دی گئی ہے ان لوگوں کو یہ جانکاری دی جا رہی ہے پورا یہ کنٹرول روم یہاں بنایا گیا اور یہ سے ایودھا کی پوری سرچھا ورستہ کا خاکہ کھچا جا رہا ہے اور ایک ایک چیز پر یہ سے نگرانی رکھی ایودھا میں شیو سینکوں کی موجود کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے فیصلہ لیا ہے چاہیے یہاں دھارمک جیسے دھارمک نگری ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اجدیہ میں اسلان کرنے جا رہے ہیں سرجو اسلان کرنے جا رہے ہیں مندل میں پوزہ کرنے جا رہے ہیں تو جب آدمی پوزہ کرنے آتا ہے تو دھرم کے حساب سے آتا ہے نہ کسی کا کوئی نقصان کرے گا قانون کو در کنار کریں گے تو ایسے میں لاکھوں لوگوں کی جو بھیڑ ہے وہ آ رہی ہے اور اگر اس طرح کے دعوے اور اس طرح آدھو شہر لگے تھے آدھو تھا اور ان کے بیٹے آدھت تھا نظر آ رہے تھے شیوسین رام مندر کار شال کار سیو پور ہنمان گڑی اور رام نال کی جن بھو م پہن بھیڑ کو ویوادی پریسر سے دور رکھنے کے لیے آس پاس کے علاقے کو ہائی سیکیورٹی زون میں تبدیل کر دیا گیا پولیس مانٹرنگ کے لیل شاہر سن اسطر پر دو ایڈی جی اور ایک بھو ہر خبر خبر آم لوگوں تک پہنچ رہی بیورو ریپورٹ بھار سمچار چوبیس نومبر کا دن